ایک بزرگ تھے وہ گلی سے گزر رہے تھے ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ گندی نالی پر پڑا تھا نشے میں دھت حالت غیر ہوئی ہے انسانی ناتے اس پر ترس آیا اس کو وہاں سے اٹھایا اس کا مو دھویا اور اس کے گھر چھوڑائے خیرات ہوئی سہری کے وقت تحجد کے وقت وہ مسجد میں گئے وہ بزرگ جیسا ان کی عادت تھی تو دیکھا کہ ان سے پہلے آج کوئی شخص تحجد کے مسلے پر بیٹھا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے بڑی حیرت ہوئی دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو آج دوپہر کو گندی نالی سے اٹھا کر کے اس کا مو دھو کر کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے تھے تو حیرت سے کہا بارِ الہا تیری قدرتوں کے رن یہ آج ہی تو میں نے شراب خانے سے باہر گندی نالی پر پڑا ہوا دیکھا حاطف سے آواز آئی میرے بندے تو نے اس کا مو دھو دیا تھا میں نے اس کا دل دھو دیا تو جب کوئی شخص اپنا مو دھوتا ہے اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے تو یہ نصفل ایمان ہے یہ آدھا ایمان ہے ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا سترائی کا پاکیزگی کا عفت کا پاک دامنی کا حکم دیا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دینِ طہارت ہے علامہ نے لکھا کہ ایک طہارتِ مانوی ہوتی ہے ایک طہارتِ حصی ہوتی ہے ہمارا دین متقاضی ہے اس بات کا کہ ہمارا دل شرک سے کفر سے پاک ہو ہمارا دماغ غرور سے تکبر سے اور ہمارا عمل غیاء سے ہمارا دل تسنوں سے بناوٹ سے ہکد کینے اور بغض اور نفرتوں سے پاک ہو مانوی نجاست سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں اسی طرح ہم ہر طرح کے حدث سے اپنے آپ کو پاک کریں حدثِ اصغر ہو یا حدثِ اکبر ہو وضو سے رہیں وضو پر وضو کرنا مستحب ہے اور یہ قربتِ الہی کا ذریعہ ہے اور ہر وضو کے ساتھ مسواق کرنا مستحب ہے اور اگر مسواق نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں غسل واجب ہو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صفائی حاصل کرنے کے لئے غسل کیا جائے مستحب ہے نماز کے لئے آپ کے لباس کا صاف ہونا بھی شرط ہے آپ کے جسم کا پاک ہونا بھی شرط ہے حدثِ اکبر اور حدثِ اصغر سے پاک ہونا بھی شرط ہے اور جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے مجھے بتائیے کوئی ایسا پاکیزہ دین آپ نے دیکھا ہے اس سے بڑھ کر کیا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور تمہارے بدن کو مٹی کے سپرد کرنے لگے اور وہ بدن مٹی کھا جائے گی لیکن کہا کہ اس کو بھی ذرا غسل دے کے بھیجو اس کو چٹے لباس کا کفن دے کے بھیجو یہ وہاں پیش ہو رہا ہے تو پاکیزہ بدن کے ساتھ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں صفائی کا سترائی کا حکم دیتا ہے اپنے محول کو پاک رکھیں محول کو سترہ رکھیں دنیا کے اوپر بسنے والی قومیں جب ترقی کی راہوں پر گرامزن ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں ہم جب ترقی کی راہوں پر گرامزن تھے تو اس وقت ہماری سترائی کی ہماری پاکیزگی کی ہماری عفت کی مثالیں دی جاتی تھی جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا بغداد اروس البلاد کہلاتا ہے آج مسلم دنیا کے شہروں کی کہانی دیکھ لیجئے کہا جاتا ہے فلان ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے فلان دنیا کا گندہ ترین شہر ہے اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھئے گھر سے شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینکے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر لی وہی پھر پاؤں سے گاڑی کے ٹائروں سے لکے پھر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنیں اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی زمانت بن جاتی ہے اور ہم نے آٹھ فٹ کے گلی میں تین فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی ہم نے جرنیٹر باہر لگا دیا ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی خالی پلات موجود ہے تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا گھروں کے اندر ہزاروں اخراج آنا لوگوں کے بیس پچیس تیس ہزار روپے مہانہ خرچہ تو عام گھر کا ہے لیکن جو ہماراں ہیں دو دو چار چار لاکھ روپے بن کا مہانہ خرچہ ہے تو جہاں اتنا خرچہ ہر بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے تو صرف ایک ایک ہزار روپے ڈال کر کے اپنی گلی کی صفائی کا احتمام نہیں کر سکتا اپنے چھوٹے سے مہلے کی صفائی کا احتمام نہیں کر سکتا اگر وہ کر لے تو ایک ہزار روپے اس کو بجلی کا بل بچے وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پون سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی اس کا اپنا فیدہ ہے اس کا ہزار روپے اب پھر بھی بچ جائے گا لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں اپنے گھر کو صاف کر لیا کر دینا چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا اور پھر دو دو دن اس کو اٹھانا ہی نہ لوگ عذیت سے گزرتے کوئی بات نہیں کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے کس طرح بندہ گوارہ کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکھی ہوئی ہے اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے کوئی اور چیز لے رہا ہے اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں وہ کہتا ہے بے جو ہو تو انواگل لگی ہے وہ کہتا ہے اس نے بھی تو روکا ہوا تو مجھے کیا ہے عجیب کہانی ہے بھئی کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور لچہ انترز زندگی انداز معاشرت ہے وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی دور کی بات اچھے انسان ہونے کے بھی نہیں ہے تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے محول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک ظاہری پاکیزگی سے لے کر باطنی پاکیزگی تک خیالوں کی پاکیزگی سے لے کر سوچوں کی پاکیزگی تک طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک ایک صالح پاکیزہ خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے چیزوں میں ترتب ہو خوبصورتی ہو نظم ہو اور کسی کے لیے قذر کا تکلیف کا نقصان کا پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنیں